اور اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ آج کے اتحاس میں کیا لکھا ہے بھارت کے تیسرے راشپتی ڈاکٹر زاکر حسین کا جنم آج ہی کے دن ورش 1897 میں ہوا تھا تیس سال کے عمر میں ڈاکٹر زاکر حسین جامیہ ملیا اسلامیہ وشوی دیالے کی ستھاپنا کرنے والے دل کے سدس سے بنے تھے جامیہ ملیا وشوی دیالے کی ستھاپنا ورش 1920 میں علیگر میں ہوئی تھی جس کے بعد 1935 میں اس وشوی دیالے کو دلی کے جامیہ نگر میں ستھاپت کیا گیا ڈاکٹر زاکر حسین 22 ورشوں تک جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے اور بعد میں وہ دیش کے راشپتی بنے انہیں ورش 1963 میں بھارت رتن سے سمبانت کیا گیا تھا آج ورش 1941 میں مشہور گزل گائک جگجید سنگھ کا جنم راجستان کے شری گنگہ نگر میں ہوا تھا جگجید سنگھ نے اپنے پچاس سال کے کریئر میں اسی سے بھی زیادہ ایلبمز ریلیز کیے ان کے جیون سے جڑا ایک بڑا دلچسپ قصہ یہ بھی ہے جو آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ بات اسی کے دشک کی ہے تب جگجید سنگھ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی ایک فلائٹ میں سوار تھے یہ فلائٹ کراچی سے ڈلی آ رہی تھی فلائٹ میں یاترہ کے دوران جیسے ہی یاتریوں اور پرو میمبرز کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیچ جگجید سنگھ موجود ہیں تو ان سے گانے کی فرمائش کی گئی جگجید سنگھ اسے ٹال نہیں سکے اور انہوں نے یاتریوں کی بانگ پر ہوای جاز میں ہی گزلیں سنانی شروع کر دی اور ایسا سما باندھا کہ ریمان کے پائلٹ نے کنٹرول روم سے سمپر کر کے یہ کہہ دیا کہ وہ آدھے گھنٹے کی دیری سے لینڈ کریں گے مائی دوہزار ساتھ میں جگجید سنگھ نے سنست کے سنٹرل ہال میں بھی بہادر شاہ زفر کی مشہور گزل گئی تھی آج ورش دوہزار سولہ میں مشہور شائر ندہ فازلی کا ندھر ہوا تھا اپنی اٹھتر ورش کی زندگی میں انہوں نے کئی یادگار گیت لکھے ساہتے میں یوگدان کے لیے ندہ فازلی کو ساہتے کادمی پروسکار اور پن مشری سے سمبانت کیا گیا تھا ان کا ایک بڑا مشہور شیر ہے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا فرانس کے مشہور اپنیاسکار جیولز ورن کا جنب آجی کے دن ورش اٹھارہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا جیولز ورن کو فادر آف سائنس فکشن بھی کہا جاتا ہے لے خک بننے سے پہلے جیولز ورن نے ایک وکیل اور سٹاک بروکر کے طور پر بھی کام کیا جرنی ٹو دی سینٹر آف دی ارث دی بیسٹیریس آئیلنڈ اور اراؤن دے ورلڈ ان ایٹی ڈیز ان کے کچھ لوکپری اوپنیا سے ان کے رچناوں کا انواد دنیا کی بہت ساری بھاشاؤں میں کیا گیا اور آج ایک دن ورش اٹھارہ سو چونتیس میں رشیا کے ویجیانک ڈمیتری مینڈلیو کا جنب ہوا تھا انہیں پرتھوی میں پائے جانے والے ایلیمنٹس کا پیریوڈک ٹیبل بنانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے پیریوڈک ٹیبل کو رسائن ویجیان کی آدھارشلہ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے رشیا میں پہلی تیل ریفائنری کی کھوچ کرنے میں بھی بہت مدد کی تھی تو ڈی ایرے میں آج اتنا ہی